محکمہ پولیس کے فنڈز میں خرد برد کا کیس رائے جاز اور کامران ممتاز کے بعد ایک اور ڈی پیو کی انکوئری محکمہ انٹی کرپشن نے سابق ڈی پیو شیخ اپورا سحیل زفر چٹھا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا لیگی برادران کے خوکر پیلس میں مبینہ لاکھ قانونیت کا معاملہ خوکر پیلس سے چالیس کینال اراسی کا قبضہ واپس لینے کے لیے دو روز باقی رہ گئے سپریم کورڈ ریجسٹری میں چیف جسٹس نے سولہ جنوری تک قبضہ واگزار کرانے کا حکوم دیا تھا عورت نے عورت کی گودھ منٹوں میں خالی کر دی پانچ سالہ بچہ اقوا کر کے رفو چکر ماسوم بچہ اپنے والدین کے ساتھ گلچن اقبال پارک کو سیر کو آیا برکہ پوش خاتون موقع پا کر بچے کو بہلا فسلا کر ساتھ لے گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں اقوا کرنے والی کو ملحی کا گلی سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے چو آبیس گھنٹے گزر گئے فوٹیج کے باوجود پولیس بازیاب کرانے میں بری طرح ناکا گلچن اقبال پارک کی نہوست ڈھولن وال کے گھر میں قیامت لے آئی پانچ سالہ ساتھ کے قواب پر ہستے بھستے گھر میں کو حرام مچ گیا والدین پر گشی کے دورے ماں کی رو رو کر بازیابی کی دہائیاں بے بس لاچار اور مجبور ماں کا واوے لا متعلقہ حکام کو نا جن جوڑ سکا کسی حکومتی عوددار کے کان میں بھی مامتہ کی سسکیاں نہ پہنچ سکیں کیوں بچا نہیں مر رہا کیوں پولیس اتنے سوستا ہے کیوں ایسا کر رہی ہے انہیں کہہ کے آپ لیڈی فورس لے کے جائیں کروں میں چیک کریں کچھ نہیں ہے لوگ آ رہے کچھ نہیں گا رہے صبح پولیس کو فون کر کر کے جہا جہا کے بلائے ہیں کل شام سے میرا بیٹا حکوم ہے ابھی تک نہیں ملا دوہزار سترہ میں تیس لاکھ سے زائد مالیت کی پراپٹی کیسے خریدی ذرائع آمدن اور اساسوں کی تفصیلات بتائی جائیں پوشش علاقوں کے چار سو پچاس افراد ایف بی آر کی نظر میں آ گئے ڈیفنس میں ایک سو پچاس کینٹ میں سو گل بگ میں ایک سو بیس افراد کو نوٹس مورل ٹاؤن میں ایک سو تیس گارڈن ٹاؤن میں پچاس افراد سے حساب مانگ لیا تفصیلات فراہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت وزیراعظم امران خان کی بہن علیمہ خان کے دوبائی فلیٹس کا معاملہ علیمہ خان نے ایف بی آر کو تیہتر لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی بکیہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے سات روز کی محلت علم ایف بی آر نے دوبائی فلیٹ چھاپانی پر علیمہ خان کو دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے ٹیکس آئید کیا تھا بکرمہ علیمہ خان شاہبہ کی جائدادیں پہلے دوبائی میں نکلی اور اب نیو یورک میں نکلی آپ نیو جرزی میں نکلی آپ نیائی صاحب آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ منی ٹریل لے کے آئیں نواز شریف صاحب کے خلاف حرزہ رسائی میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے آج یہ مقافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی عمران خان نیازی بار بار نواز شریف کی منی ٹریل کا پوچھتے تھے یہ مفاقات عمل ہے آج ساری اپوزیشن مہدرمہ علیمہ خان کی منی ٹریل جاننا چاہتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار ہے لیکن حکومت چھے ماہ میں ابھی تک کوئی روڈ میپ تیار نہ کر سکی پچاس چوروں کو پکڑنے کی بات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو ہمارا دامن ساپ ہے عمران کے ہر اقدام سے انتقام کی بو آتی ہے حمزہ شہباز تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتی اب کام کر کے دکھانے کا وقت ہے وزیرا پنجاب کی وزراء کو کارکردگی میں وہتری لانے کی ہدایت کہتی ہے ہسپتالوں تھانوں اور ترکیاتی سکیموں کو خود جا کر دیکھوں گا کام کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پرفارمس نہ دکھانے والوں سے باس پرس ہوگی وزراء کی کارکردگی کی جانچ پرتال جاری ہے ناکس کارکردگی والے وزراء کو یہ تبدیلی کا فیصلہ وزیرا سم کریں گے عوام کو سادگی کی تلقین وزیرا کے ہیلیکاپٹر پر دورے ہیلیکاپٹر کا خرچہ سرکاری خزانے پر بوجھ بننے لگا وی آئی پی فلائر فلیٹس کے لیے دو کروڑ 21 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری کابینہ اجلاس میں ارسال بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے ہیں فنڈز کی کمی ہے پلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میہ اسلام اقبال کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گپتگو بولے حکومت وعدے پورے کرے گی احداث کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سنتی پالیسی دے کر سنتی شعبہ میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کو گرفتار رکن کو اسمبلی میں بلانے کا اختیار مل گیا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اسمبلی رولز آف پروسیجر میں ترامیم کی منظوری کسی بھی گرفتار رکن کو ایوان میں لانے کے لیے سپیکر کو درخواست دی جا سکے گی حمدہ شہباز کا خاجر سلمان رفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ شہر میں گدہ گروہ کی بھرمار پنجاب اسمبلی میں بھی لہار نیوز کی پروڈگرام بنا ماظرت کی گونچ گدہ گروہ کی خلاف کارروائی کے لیے کیا قانون صوبائی وزیر سے اسمبلی میں بھی پوچھ گچ محکمہ سوشل ویلفیر کی کیا کار کر دیگی ہے لیکن رکن عزمہ بخاری کو صوبائی وزیر اجمل تیمہ سے سوال وزیر سوشل ویلفیر جواب دینے سے کاسر ملبا سابق حکومت پر ڈال دیا بولے نون لی گدشتہ دس سال میں کچھ نہ کر سکی سپیکر کی صوبائی وزیر کو محکمہ سوشل ویلفیر سے بریفنگ لینے کی ہدا ہے عمران خان سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیر آزم ہے تسلیم کر کے اپوزیشن پنجو پر بیٹھی ہے کوئی پٹواری بغیر پیسے کے فرد نہیں دیتا مجھ سے میرے حلکی کے پٹواری نے پانچ لاکھ روپے فرد نکلوانے کے لیے مانگا برائیداروں کو کرپشن پری بنانے جا رہے ہیں برائیونگ لائسنس اور اندراج مقدمہ کے لیے نیا قانون لا رہے ہیں وزیر قانون رادو بشارت کی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ پر تنگ کی گریلو ملازمین کے تحفظ کا بل حکومت اور اپوزیشن دونوں ارکان بل سے خوف جدا گھروں میں انسپیکٹر کو گھسنے کا اختیار دینے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سپیکر چودری پرویت علاہی ملازمین کے ساتھ بچے بھی آ جاتے ہیں پھر لوگ ان کو نکال دیا کریں گے حمزہ شہباز خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت نے پتنگ بازی روکنے کے لیے موثر اقدامات نہیں کی اور نازمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کی ایڈوکیٹ شہراز زکا کی ہائی کورٹ میں درخواست پتنگ بازی سے حلاقوں کی تفصیل فراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کی جانب سے بسند منانے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں سمات پنجاب حکومت اور دیگر فریکین کو نوٹس ساری عدالت نے کل جواب طلب کر دیا لاہور کی پیپر مارکٹ بہران کا شکار مقامی پیپر ملز مالکان نے کاغذ کی مسنوئی کلت پیدا کر دی دستیاب کاغذ کی منمانی قیمت وصول کی جانے لگی ایک سو دس روپے فی کلو تک فروخت پہلے ہی کاغذ تین ماہ کے دوران تیس روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا موجودہ بہران نے نرکوں میں ایک بار پھر اضافے کا جواز پیدا کر دیا عدویات میں پندرہ فیصد اضافہ عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ہے ڈیگریٹ گیم میں ڈریپ اور عدویات ساز مافیا شامل ہے کیمسٹ اینڈ ریٹیلرز اسوسییشن کے عدداروں کی پریس کانفرنس ڈالر کی قیمت میں اضافے کو جواز بنایا گیا بہت سے عدویات پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہیں عدویات ساز کمپنیز کے منافع کا فرانزک آرڈٹ کرانے کا مطاربہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپی پولیس کے مبینہ ناجائز شعلان کسٹم حکام کے ناروہ سلوک سے گوڈز ٹرانسپورٹ تنگ آل پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسیشن کا 17 جنوری کو تمام ٹرک اڈے بند رکھنے کا اعلان شہری لاہور میں 17 جنوری کو تجارتی سامان نہ لے کر آئیں آل پاکستان گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے جلاس میں اعلامیاں جاری کر دیا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ جی ٹی روڈ گڑی شاہوں میں الوی ایم سی کا صفائی اوپریشن گلیاں اور سڑکیں ساف کر دی گئیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کونٹریکٹر کے ہامراہ آگاہی مہیم بھی تیز آپ کے نام سے ختم داریف کروا دیا الوی ایم سی ہکام کی شہریوں کو ماحول ساف چسرا بنانے کے لیے تاون کی اپی رستم پاکستان دنگل میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جارہی گولڈ میڈلسٹ بولا بھالا نے عدالت سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ سے ڈی جی سپورٹس بورڈ کی درخواست گزار کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم پاکستان کے لیے کھین لے والوں کو موقع ملنا چاہیے بشیر بولا بھالا کی میڈیا سے گفتگو اور قومی کھیل ہاکی پر زبوحالی کا دورہ والڈ کپ میں شکست کے بعد مزید پریشانیوں کا سامنا دو فروری کو ہاکی لیگ میں شرکت کے لیے پانچ کروڑ پنڈز ملیں گے یا نہیں تصدیق نہ ہو سکی پرو ہاکی لیگ میں شرکت نہ کی تو دو سال کی پابندی لگے گی پیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی نے پی ایچ ایف کو وارننگ جاری کر دی